جنڈہ رکھا یہ آپ کا تو مسئلہ نہیں ہیں ہیں صرف آپ کا مسئلہ نہیں صرف جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ دکانے آپ نے دیکھی ہیں جو کھلی ہیں باندھ کروائی گئی میں میرے پاس فوٹیج مجود ہے ایک جو میں نے دیکھا وہ دس پناہ تکانے تو میں نے دیکھی ہیں جو باندھ کروائی گئے ہیں فالی گا روڑ پر بھی نہیں میں جو میں نے دیکھ ہے جو اب دوسری اس سے تاثر یہ گیا کہ دار کے تکانے یہ گیا دار کے نہیں بابا جی فرماتے تھے پیڑا اور تو بھکیاں اور ہنجمن تاجران کے صدر تھے وہ فلاں تھے ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا یہ ان کو تکلیف ہو رہا ہے کہ ساری جنگی میں جب سے ملک پاکستان بنایا کم سے کم جو کچھ بھی ہو سبزی منڈی باندھنی ہوتی انہوں نے تو کھول لی ہیں وہ تو خود مافی ہیں وہ تو خود جیسے یہ حکومتیں ظلم کر رہی ہیں عام عوام پر وہ تاجر بھی خود ظالم ہے عام تاجر ہے جو مشکل سے اپنے کاروبار سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اپنے اہلہ خانہ کا پیٹ پال رہے ہیں تو اگر ایک دن اس کی تکان بند ہوگی اس طرح اس سے بھی اس سے بھی تو اس کا پتہ نقصان ہو رہا ہے اس پارے میں آپ کیا کرنا چاہیے سامنے بیٹھے رہے ہیں وہ جو دو تین آہ تاجروں کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ان پر انتظامیہ کا پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا جناز جن آپ دیکھ رہے ہیں پینس ٹونٹی فور میں ہوں آپ کا میز ماروستم علی اہمارے ساتھ محمد نعیم چٹا صاحب موجود ہیں منڈی اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کل شیٹر ڈون ہرتال کا الان کیا گیا تھا ابھی سوشل میڈیا پہ کافی سوالات انہوں نے جنم لیا اسی والے سے ان سے گفتگو بھی کریں گے اور کچھ سوالات جو عوامی سوالات ہیں ان کے بھی جواب 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 ان سے جانے کچھ ہی کریں گی جی کیا اللہ پر ٹھیک ہے جی اللہ پر اچھا سر یہ بتائیے کہ جو کل شیٹر ڈون ہرتال ہوئی اس کا جو اب وہ ایجنڈا عوام کو سوڑا سا سمجھاتے ہیں وہ کیا مقاصد کیا تھا سر طالب ایجنڈا اس کا تھا مہنگائی کے خلاف یہ جو آئے روز قیمتیں بڑھا رہے ہیں پیٹرولیم کی دوسری چیزوں کی اس کے خلاف تھا اچھا سر کچھ چیزیں جو میں دیکھنے کو ملی آہ عام طور پہ اگر کوئی سیاسی جماعت یا انجمنت آجران کو یونینن جب کسی بھی کوئی بھی اس میں مسائلوں عوامی مسائلوں یا مہائی کے لیے اگر اعتجاج کی کال دی جاتی ہے تو وہ صرف مہیم کا کچھ دن پہلے مہیم کا آغاز کیا جاتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جنڈا ہے ہم جو ہے وہ ہرتال کی کال دے رہے ہیں تو آج شٹرڈون ہرتال ہو یا پیسے کوئی اعتجاج بغیرہ ہو تو کال ہم نے دیکھا مکمل طور پہ جو ہے وہ شہر مکمل طور پہ بند تھا تمام بزار بند تھے اور عوام کچھ لوگ مختلف ایک بندہ بھی دیکھیں دفتر میں بیٹھ کے یہاں اپنے سیاسی ڈیرے پہ بیٹھ کے بات کر لینی آسان ہے لوگوں نے اعتماد کیا تحریک لگ بے پر اور ہماری آواز پر انہوں نے لبیگ کا آئے اس لیے انہوں نے سارے بزار بند کی ہیں ڈنڈے کے زور پر اگر بند ہوتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کروا لیتے کوئی اور جماعت کیوں نہیں کروا لیتی لوگوں نے تحریک لبیگ پر اعتماد کیا ہے جس کے وجہ سے سارا کچھ بند تھا اور کوئی ایک بندہ بھی کوئی ایک دکاندار بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہم سے آگے بات تمیزی کی ہے یا زبردستی کی ہے ہم نے ان سے بات کی ہے وہ ہمارے بات سے اگری ہوئے تو انہوں نے خود بند کی ہے ایسے میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور مٹیمی بیا ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی میں نے جو آپ کے آپ کی کارکنان ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی دیکھے ہیں بقیدہ ان کو جو جب بند کر رہا تھا ہم نے نہیں دیکھی کسی کو مارا گیا ہو یا کی ہے یا گالی نکال لے گا لیکن جو ہے وہ جس جس مسئلے کو لے کے تنقید کی جاری وہ چیزیں تو ہم نے دیکھی ہیں لیکن انجمن تاجران نے آپ کی کارکو مسترد کی ہے انجمن تاجران کی جتاں بھی منڈی باولدین میں دھڑے ہیں تو ان سے آپ کے پہلے ایک مذاکرات ہوئے ہیں جو انہوں نے ایک ایک دو تین انجمن تاجران ہے منڈی باولدین میں میں بھی انجمن تاجران نہیں وہ خود تاجر ہے بس میں ان کو کیسے انجمن تاجران سمجھوں جب وہ اپنی بولی بول ہے وہ تو ترجمان ہے نہیں ان کے تاجروں کے تاجروں کے آپ نے خود دیکھا کوئی بھی تاجر ادھر نہیں تھا یہ دو تین بندے جنہوں نے کال بھی ایک انٹرویو دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہاں گئی ہے انتظامیہ کہاں گئی ہے فلان کہاں گئی ہے تو کہاں گئی ہے وہ انتظامیہ تو تب انٹرفیر کرتے جب ہم زبردستی دکانے بند کرواتے انتظامیہ تو تاب آتی یا ڈی پیو صاحب یا ڈی سی صاحب تاب ایکشن لیتے جب ہم زبردستی کرتے ڈنڈے تو ہم نے رکھے ہوئے تھے وہ تو اپنے سیفٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں اچھا پیسے کل کچھ جھڑپ ہوئی ہے انہوں نے جو میڈیا موقع میں بتایا اور کل پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہے کہ ہم تکانے بند کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور کار کنان آئے ہیں انہوں نے پھر بعد میں کوئی مزاق رات ہوئے ہیں تو کوئی محول جو ناکش گوار ہونے جا رہا تھا تو ہم نے بھی تکانے در سے بند کی کہ جو ہے وہ کار کنان آئے ہم پر جو ہے وہ لڑائے جگڑا نہ ہو یا محول خراب نہ ہو کیا اور انتظامیہ کو ہم تدبار کالیں بھی کرتے رہے انتظامیہ نے جو ہے وہ انٹرفیر نہیں کیا یا انتظامیہ نہیں آئی تو ہم نے پھر تکانے در کے بند کی ہیں انہوں نے در کے بند نہیں کی ان کا مسئلہ تھوڑا سا اور تھا آپ تک جو بات پہنچ یہ وہ اور ہے مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ انجمن تاجران کے صدر تھے وہ فلان تھے وہ فلان تھے ان کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا مسئلہ صرف یہ تھا مذاقرات صرف یہ ہوئے کہ وہ کہتے تھے ہمیں صدر مانے ہمیں صدر مانے جن تاجروں نے اعلان کیا وہ ہمیں صدر نہیں مانے وہ کون ہوتے ہیں اعلان کرنے والے صدر ہم ہیں یہ اتنا مطالبہ تھا باس اچھا ایک اور سوال کہ کل جو ہے وہ ہم نے ہم نے دیکھا کوئی بھی سیاسی جماعت یا جو ہے وہ کال احتجاج کے لیے یا شیٹرڈون کے لیے دیتی ہے سیاسی معاملات ہوتے ہیں اور تاجروں کو بھی آپسی معاملات ہیں کبھی بھی مکمل طور پر شہر باندھنی ہوا اور شہر اسی لیے جو ہے وہ کچھ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آتھوں میں ڈنڈے کو گیرا جو کارکنان نے پکڑے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ہے وہ تکانے باند ہوئی یا بزار باند ہوا لیکن ارتال تو کام یاب ہوئی اس چیز کو ہم بھی مانتے ہیں میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ مکمل طور پر بزار ٹھیک ہے اور میں نے کہا کوئی بھی میرے خیال سے ناظرین میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب بھی منڈی باول دین میں خاص طور پر جب کسی بھی سیاسی جماعت نے کسی بھی یونین نے انیمن تاجرہ نے جب بھی تجاج کی کال دیا ہے وہ عامی مسئلہ ہو یا ملک کی سطح پر کوئی بات ہو معاملہ ہو تو کبھی بھی مکمل جو ہے وہ شہر باند نہیں ہوا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قام یاب احتال سے فائدہ کیا ہوئے فائدہ یہ ہوئے ہمارا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک ڈیلیور ہوا ہے عام عوام تک ہمارا پیغام پہنچا ہے یہ جو لیبر ہیں مزدور حضرات ہیں جو سبزی بندی میں کام کرنے والے ہیں جو دوسرے حضرات ہیں دکاندار ہیں تاجر ہیں سب تک پیغام پہنچا ہے کہ جب تک ہم ایک قوم بن کے اکٹھے کھڑے نہیں نہ ہو جائیں گے تب تک یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ نہیں چھوڑیں گے اچھا پٹرول آج بھی کچھ میں نیو سامنے آ رہی ہیں کہ پٹرول مزید مہنگ ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ارتال بھی ہوئی ارتال کام یا بھی ہوئی تو اس کا اجنڈا بھی یہ تھا منگائی اور پٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوگا ہے تو پھر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں ایک گھر میں نا باپ جو ہوتا ہے اس کی حیثیت بڑے کی ہوتی ہے وہ گھر کا سارا چلانے والا سارا معاملہ اس کے پاس ہوتا ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی عورت کو اس کو پریشانی ہو تو باپ بھی پریشان ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی حیثیت تو یہ ہوتی ہے ایک باپ کی جگہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے پوری اپنی قوم کا خیار رکھنا ہوتا ہے اگر پورا ملک بند ہوا ہے حکمرانوں کو فرق نہیں پڑا تو پھر قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے انتخاب میں گلتی ہے انہوں نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ غلط کیا ہے بندے تو اوپر وہ لے کہنے چاہیے جن کو جو جو ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور چھتی لاکھ مربہ میل کو قمران تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ کنارے کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا یہاں تو بندے مار رہے ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا تو ابھی آپ نے تو اپنا جو موقف دیا کہ ہم نے کسی سے مار پوچھنے کی گالی گلوچ نہیں ہوئی نہ کوئی کسی کو مارا گیا انتظامیاں بھی اس لیے مداخلت انتظامیاں نے بھی اس لیے مداخلت نکی کیونکہ اتنا کچھ گوار کو واقعہ ہوا نہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ سامنے آتی ہے میں سوال ذرا واضح کر دیتا ہوں کہ جب آپ نے ایک ایجنڈا رکھا یہ آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے صرف جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے مہنگھائی کوئی بھی لیکن آپ خود جا کے کالیں باندھنا کرتے ہیں ویسے ہی یعنی کہ پورا شہر باندھ ہو جاتا اس بارے میں آپ یعنی کہ میں نے کارکوان کو مورننگ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک تکان پہ جا کے تکانیں باندھ کرائی گئی اور ان کے آتوں میں ڈنڈے بھی تھے جو دیکھنے میں جو چیزیں واضح ہوتی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو یہ لگتا تھا کہ ویسے ہی کال دینے سے آپ جیسا کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عوام میں ہم پہ اعتماد انہیں کیا ہے تو کیا ایسی مکمل طور پہ اگر آپ نہ جاتے کہ شاہ پہ پہ پہلے پہلے بھی تو میں ایسی دیا گیا تھا کیا مکمل یہ ارتعال کامیاب نہ ہوتی کتنی دکانیں آپ نے دیکھی ہیں جو کھلی ہیں باندھ کروائی گی میں میرے پاس فوٹیج موجود ہے فالی گا روڑ پہ جو میں نے دیکھا وہ دس پانہ تکانے تو میں نے دیکھی ہیں جو باندھ کروائی گی یہ فالی گا روڑ پہ بھی پورے بزار نہیں میں جو میں نے دیکھا ہے جو فالی گا روڑ دوسری اور بھی کافی کروائیں گے لیکن جو جب کچھ تکانے باندھ ہو جاتی ہیں ان کو کیا کہا ہے انہوں نے تو اپنے اپنا ایجنڈے ہی آگے رکھا ہوگا لیکن مقصد بات تو یہ ہے نا ایجنڈے ہی رکھا ہے نا اس سے تاثر یہ گیا کہ ڈر کے تکانے ہیں آپ کو پتا ہے جب ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی انہوں نے کہا جی باندھ ہے میں آپ کو ویڈیو خود دکھا دیتا ہوں ایک ریڈی والا وہ لگا کے بیٹھا ہوتا فروٹ پورا کافلہ مارا وہاں سے گزرا ہے میں خود وہاں سے گزرا ہوں اسے بات سمجھائی ہے اس نے کہا جی میری مجبوری ہے میں نے کھون لے میں نے رات کو روٹی لے کے جانی ہے کسی بندے نہیں اس کو کہا تم بند کرو میں اور اس کی اگلی طرف ساری دکانے بھی بند ہیں پچھلی طرف بھی ساری دکانے بند ہیں ایک اکیلا وہ ریڈی والا کھڑا ہے اس نے کہا جی میں نے لگانی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے لگاؤ جناب ناظرین ایک اور بات نا جی بابا جی فرماتے تھے پیڑا اور تو فکیاں اور یہ ان کو تکلیف ہو رہا ہے کہ ساری جنگی میں جب سے ملک پاکستان بنایا کم سے کم اس دن سے لے کے آئے تک منڈی باولدین میں جتنے بھی اتجاز ہوئے ہیں جتنی بھی اڑتالیاں ہوئے ہیں آج تک نہیں ہوا ایسا کہ سبزی منڈی بھی بند ہوگی اور ساتھ میں سارا بزار بند ہوا سبزی منڈی کسی صورت کسی دن چھوٹی دو بڑی دو چودہ گستوں رمضان شریفوں دس محرموں جو کچھ بھی ہو سبزی منڈی بند نہیں ہوتی ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بند کی ہو گیا پورے بزار میں آپ بھی کہہ رہے ہیں جی پندرہ دکانے پندرہ دکانے بھی ان سے جا کے ان کو اپنی بات پیش کی اپنا آئیجنڈا پیش کیا کہ ہم اس بزار میں آئے ہوئے ہیں سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے ہیں آپ کے لیے آئے ہیں ان کو بات سمجھ آگی انہوں نے بند کر دی جو تاجر جن کی آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کیا وہ کہتے ہیں جی ہم نے دکانے کھول لی ہیں انہوں نے تو کھول لی ہیں وہ تو خود مافی ہیں وہ تو خود جیسے یہ حکومتیں ظلم کر رہی ہیں عام عوام پر وہ تاجر بھی خود ظالم ہیں وہ خود ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سوچ ہے وہ تاجر جس کا سامان اپنے دکان میں ایک کروڑ کا سامان پڑا ہوئے ایک رات بعد قیمتیں بدلنے کا وہ سامان دو کروڑ کا ہو گیا اسے کیا تکلیف ہے وہ کیوں دکان بند کرے گا وہ جو تاجر ہیں جنہوں نے دس دس کروڑ کا سامان اندر رکھا ہوئے ایک رات میں قیمتیں اتنی بلند ہو گیا ان کا سامان دس کروڑ کا آٹھ کروڑ کا ہو گیا انہیں تو کوئی تکلیف نہیں انہیں انہیں کیا لگے کہ ایک مزدور ہے وہ چھے سو دن کا کماتا ہے ساسو کماتا ہے اس کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے جس جس تاجر کا اندر پڑا پڑا سامان ڈبل ہو گیا کیا اس نے مزدور کی جو اس کے دکان پر کام کر رہے اس کی ترخواہ ڈبل کی ہے لیکن نہیں بھائی یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے کہ ابھی جو مغائی کے صورتحال ہے ایک مزدور ایک مزدور کا گزر بسر جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اگر ایک دن اس کی تکان باندھ رہتی ہے ایک عام تاجر بھی ہے نا بڑے تاجروں کو چلو ان کی بات نہیں ہم کرتے وہ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں لیکن ایک جو عام تاجر ہے جو مشکل سے اپنے کاروبار سے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اپنے اہلے خانہ اہلے خانہ کا وہ پیٹ پال رہے ہیں تو اگر ایک دن اس کی تکان باندھ ہوگی اس طرح اس سے بھی اس سے بھی تو اس کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے اس بارے میں آپ کے لئے کہنا چاہیے اس کا نقصان ایک دن کی ہوانا لیکن ہم اس کو کہہ کہہ رہے ہیں کہ اعتجاج کرو تا کہ تمہاری ساری زندگی کے لیے یہ جو ظالم اوپر بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ غیرت آ جائے ایک دن بھو کھا رہ لینا اچھا ہے یہ اچھا ہے کہ کل کو اس کے بچے اس کو کارٹ کارٹ کے کھائیں کیونکہ روٹی تو کھانے کو ملے گی نہیں دنیا کے ساتھویں نمبر پر بڑا ملک ہے پاکستان جو گندو پیدا کرتا ہے ساتھویں نمبر پر اور سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں ملک پاکستان میں اٹھا لینے کے لیے آٹے کی لائن میں دو بندے پیچھے مارے گئے تھے آپ کو پتا ہوگا آٹے کی لائن میں تو پھر ایک دن سے کیا ہوگا یہ جو پیچھے کرونا آیا ہے پیچھے کرونا آیا ہے باند ہوئے نا دکانے باند ہوئی ہیں ہمارے کیٹے باند ہوئے سارا کچھ باند ہوئے کوئی بندہ نہیں فوت ہوا اپنے حق کے لیے ایک دن آواز بلاند کر لینا کوئی بات نہیں ہم ان کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم غیرت مد قوم ہیں رسول اللہ کے غلام ڈیڑ ڈیڑ کھجور کھا کر جنگیں لڑتے رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہوں پروگرام کا وقت جو زیادہ اور ہے کہ جن تاجروں کی جو کل جو انجمن تاجران ہیں آپ ان کو نہیں مان رہے لیکن چلو وہ ان کی گروپ بھی ہیں ان کے میرے خلص تین تین دڑے ہیں صرف میں نہیں ان کو مان رہا وہ ہوں گے وہ اپنی جگہ وہ ہوں گے لیکن بات تو یہ ایک ایشو تھا عوامی ایشو ان کا یہ کل موقف تھا کہ اگر میں بتاتا ہوں ایک ایشو تھا عوامی ایشو یہ عوامی ایشو تھا کوئی بندہ بھی جدر مرضی آپ چلے جائیں پورے بزار میں جن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے یا ہمارے کارکنوں نے بات کیا کسی بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ فلان جماعت کو ووٹ نہیں دینا یا فلان کو دینا یا فلان کو نہیں دینا فلان اچھی ہے فلان نہیں اچھی کسی بندے نے یہ بات نہیں کی کہ تحریک لبیہ کو ووٹ دو فلان کو نہ دو مسئلہ تو ان کو یہ تھا نا کہ یہ سیاسی جماعت ہے لو جی اپنی ووٹنگ کے لیے آگئے ہیں کسی ایک مندے سے بھی ہم نے بات نہیں کی کہ یار ہمیں ووٹ دو انہیں نہ دو یہ بات ہم نے کہا ہے کہ ایک قوم بن کے ہم کھڑے ہو جائیں حکومت جس کی بھی ہو جب آپ کھڑے ہو جائیں گے نا تیس کروڑ عوام کھڑی ہو جائے گی تو یہ جو تین چار سو لوگ اوپر بیٹھ کے تیس کروڑ عوام کو ذہیل کر رہے ہیں یہ بندے کے پتر بن جائے گے جی ناظرین آپ نے سنا اور ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور ابھی میں بتاتا چلوں کہ جو کال ارتحال تھی انجمن تاجران کے جو تین دھڑے ہیں منڈی بولدین میں انہوں نے اس کال کو مسترد کیا مکینیکر یونی نے اس کی امیت کا علان کیا اور ابھی جو سوالات تھے سوشل میڈیا پر یہ جو انجمن تاجران آپ کہہ رہے نا انہوں نے مسترد کیا ساری ایک تو دکانیں بند تھی ان میں سے ایک دھڑے کے دو بندے تھے وہ اپنی دکان کیا کہ بیٹھے ہیں انتظامیوں سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں تحریری مذاکرات بھی ہوئے ہیں وہ بتانے لگا وہ بتانے لگا وہ بھی بتانے لگا وہ بھی اپنی دکان کے آگے بیٹھ رہے ہیں کھولی انہوں نے بھی نہیں اس میں ایک اور بڑی چیز تھی انہوں نے کیوں نہیں کھولی کیونکہ پورے زلے میں ہم نے اعلانات کروایا ہوتے ہر گاؤں میں اعلان ہوئے ہر مسجد میں اعلان ہوئے محضرت کے ساتھ مران صاحب کے جو اینا پھالیا میں بھی شاپیں کافی کھولی رہی ہیں اور کٹھالے شیخہ میں کل وزر گئے ہیں بات سن تو لیں پورے زلے میں ہر مسجد میں ہم نے اعلانات کروایا تھے کہ منڈی شہر باند ہوگا وہاں اپنے خرید و فروخت کے لیے نہیں آنا جس طرح منڈی شہر میں اعلان کروایا تھا نا کہ یہاں اردال ہوگی ہر گاؤں میں اعلان کروایا تھے کہ آپ ادھر نہ آئے دکانے باند ہوگی بندے آئے نہیں ہیں وہ بھی اپنی دکانے دکانوں کے سامنے بیٹھے رہے ہیں وہ جو دو تیم طاجروں کی بات کر رہے ہیں نا اس کے بعد ان پر انتظامیہ کا پریشر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کال دی تھی نا کہ ہم اسرد کرتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں انتظامیہ نے ان پر پریشر ڈالا تھا کہ آپ کھولے کھولے کیونکہ گورنمنٹ اس میں انوال ہے وہ ملازم ہے انتظامیہ ملازم ہے گورنمنٹ کی ان سے تنخواہ لیتی ہے انہوں نے کہا تھا آپ ان پر پریشر ڈالیں ہمارے پاس تاجروں کی کالے لیک ہوئی آئیے ان کے میسیج آئے ہیں جس میں واضح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پہ انتظامیہ کا پریشر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا لے دی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ نے مسترد جو انہوں نے کل جو معاملات ہوئے ہیں جنہوں نے جو ویڈیو ویرل کی ہیں کانفرنس کی انتظامیہ نے انتظامیہ کے پریشر میں کی ہیں جی ناظرین اور یہاں پہ بھی کافی تفسیح امید مسئلہ باری تو بات نہیں تھا ایشو تھا عوامی کوئی کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا تو ایشو نہیں تھا نہ کسی کی ذات کا ایشو تھا عوامی ایشو تھا پھر ان کو مسئلہ کیا اس کے بعد جتنے بھی اینکر ہیں صافی حضرات ہیں صاحب نے ان کو تنقید کا تنقید کی ہے ان پہ یہ انجمن تاجران نے جو فیصلہ کیا ہے صاحب نے ان پہ تنقید کیا ہے جو دکاندار تھے انہوں نے بھی تنقید کیا ہے پہ یہ انہوں نے کیوں کیا ایسا عوامی ایشو ہے ان کو کیا مسئلہ ہے نہ تو کسی جماعت کا مسئلہ نہ کوئی شیاسی مسئلہ نہ کسی کی شخصیت کا مسئلہ عوامی مسئلہ انہوں نے اس طرح کیوں تو عملا بتا دیا صاحب نے اپنے دکانے باندھ کر رہی ہیں انہوں نے عملا بتا دیا کہ ہم ان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہم ان کے فیصلے کو نہیں مانتے اگر وہ دکانے کھلتے تب تو پتا چلتا کہ ان کے ساتھ ہیں وہ تو اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے مانے ہی نہیں ہے صدر کسی نے مانے نہیں ہماری بات کسی نے نہیں مانی وہ تو آپ خود لارڈ رہے ہیں جی ناظرین پاکی ناظرین میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کل جو شیڈرڈون ہرتال کا ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا یہی تھا کہ مہنگھائی اور مہنگھائی ہر ایک پاکستانی کا اس ٹائم مسئلہ ہے کہ کوئی چاہے اس کا نون لیک سے تعلق ہو چاہے پی ٹی آئی سے ہو چاہے تریخ لبیک سے ہو مہنگھائی صاحب جو اب وہ کامیاب رتال ہوئی گیا اب آپ نے پروگرام مکمل سنا ان کا بھی اپنے موقع سنا کہ جو تنقید کی گئی ڈنڈوں کے والے سے اور جو کارکنان نکلے اور انہیں تکان نے بند کرائی اس والے سے اب اپنی رائے کا زہزور کیجئے گا ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ روستہ ملک اجاز دیجئے اللہ حافظ